اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو مختلف طرح کے جو ڈی سی فینز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ دیکھ رہیں کہ اسکرین پہ میں نے پانچ یہ مختلف فین رکھے ہوئے ہیں ان میں سائز بھی الگ الگ ہے اور ان کی جو موٹرز ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ڈی سی فین مارکٹ میں اویلیبل ہیں انہیں خریدنے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور اسی طرح سے کون سے فین ہیں جن کے بیک اپ ٹائم زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیں وہ فین لینے چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ ٹائم جو ہے فین کا فائدہ حاصل ہو سکے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں کنفیوز ہیں تو بہت سے کمنٹس میں یہ بات پوچھی جا رہی تھی کہ ہمارا جو فین ہے وہ دو گھنٹے چلتا ہے یا ہمارا فین جو ہے وہ دو سو ایمپیئر کی بیٹری پر سے پانچ گھنٹے چلتا ہے تو آج ہم ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم اپنا جو فین کا بیک اپ ٹائم ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ فین فریدتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ جو دو آپ فین دیکھ رہے ہیں ان دونوں فین کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو بظاہر ان میں صرف کلر کا فرق ہے جو یہ رائٹ سائیڈ والا فین ہے اس میں اور جو یہ ہمارا پنگ کلر کا لیپ سائیڈ والا فین ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو فین کے بلیڈز ہیں یعنی جو پر ہیں وہ بھی سیم ہیں اور اس کا جو سائز ہے وہ بھی بالکل سیم ہیں تو ان دونوں میں بسکلی ہمیں کیا چیز چیک کرنی ہوتی ہے کیونکہ مارکٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک ہی طرح کے ایک ہی ڈیزائن کے بہت سارے فین رکھے ہوتے ہیں اور ان کے پرائز بھی الگ الگ ہوتے ہیں ان کے کمپنی کے نام بھی الگ الگ ہوتے ہیں اب گجران والا کے بنے میں بہت سے ڈی سی فین بھی مارکٹ میں ملنے لگ گئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی ہم فین لیں گے تو ہم کیا چیز چیک کریں گے بزار یہ دو فین بالکل ایک جیسے ہیں لیکن جو ہمارا رائٹ سائیڈ والا فین ہے اس کی ہوا کم ہے اس کی سپیڈ کم ہے اور جو ہمارا یہ لیفٹ سائیڈ والا پنگ کلر کا اور گرین پرون والا فین ہے اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے اور اس کے پرائز بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں تو وہ کیا فرق ہے تو بسکلی سب سے پہلے ہم مگرین پیچھے کی طرف سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ایک ڈی سی موٹر لگے ہوئی ہے اس کے جو ڈی سی موٹر ہے اس کا سائز آپ غور سے دیکھئے اس کے ڈیزائن کو بھی آپ غور سے دیکھئے اور یہ جو دوسرا فین ہے اب اسے دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی موٹر ہے وہ بڑے سائز کی ہے اور اس کا ڈیزائن بھی تھوڑا سا الگ ہے اسے میں رکھ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم اس کی موٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جو موٹر ہے یہ تھوڑی لمبی ہے اور اس کا سائز چھوٹا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ موٹر جو ہے وہ چپٹر ڈیزائن کی ہے اور یہ کافی بڑے سائز کی ہے بسکلی یہ جو بلیک کلر کی موٹر دیکھ رہے ہیں یہ جو گاڑیوں کا ریڈیئیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو فین چل رہا ہوتا ہے یہ اس کے فین کی موٹر ہے اور یہ پہلے میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں اور پھر میں ان کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں اسے اٹیج کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا چلتا ہے میں اسے ہٹا لیتا ہوں آپ نے اس کے پرو کی سپیٹ دیکھ لی ہوگی اور آپ نے اس کا ساؤنڈ بھی سن لیا ہوگا تو آئیے اب میں دوسرے فین کو اٹیج کرتا ہوں چلیے اب اسے سٹارٹ کرتا ہوں آپ اس کی بھی سپیٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کی آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے تو اگر آپ کو تھوڑا بہت فرق محسوس ہو رہا ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں اصل میں کیا چیز ہے جو فرق کرتی ہے یہ جو پنکھا ہے وائٹ والا فین یہ آپ ایزیلی ایک پچاس ایمپیئر کی بیٹری پہ آرام سے بیس گھنٹے تک چلا سکتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ بیک اپ ٹائم کیوں دیتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں جو لگی ہوئی موٹر ہے وہ صرف دو ایمپیئر لیتی ہے میں آپ کو یہ چیز کلیم میٹر کے ذریعے بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلیم میٹر ہے اور اسے ہم یہاں پر یہ جو ایمپیئر کی سیٹنگ ہے اس پہ رکھ لیں گے اور یہ اس کی جو وائل ہے میں اس پہ اسے اٹیج کر دیتا ہوں اور اگر ہم اسے دیکھ سکیں کیمرے پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1.7 1.6 ہو کر رہا ہے اب میں دوسرے فین کو اٹیج کروں گا اور میں آپ کو اس کی ایمپیئرز بتاؤں گا ناہے رہے ہیں میں آپ کو طرح زیارہ کیونے اٹیج کروں گا میں نے یہ پنگ فین دوبارہ رکھ لیا ہے جس کے بارے میں میں ہی کہہ رہا تھا کہ اس کی جو موٹر ہے وہ 10 ایمپیئر لیتی ہے تو آئیے اسے بھی اٹیچ کرتے ہیں اور ان کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ڈی سی میٹر ہمیں کیا دکھاتا ہے ساؤنڈ کا فرق آپ سن رہے ہیں بہت زیادہ ہے اور اسی طرح اس ظاہر ہے اس کی سوٹ کا بھی بہت فرق ہے تو سات اشاریہ چھے اور سات اشاریہ سات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فین لے رہا ہے میں اسے بن کر دیتا ہوں آپ نے دیکھا کہ بظاہر دونوں ایک جیسے نظر آنے والے ایک سائز کے جو فین ہیں کیونکہ جو عام یوزر ہوتے ہیں وہ صرف فین کو سامنے سے دیکھتے ہیں وہ اس کے ٹیکنیکل باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو اس کے بیک سائٹ پہ جو موٹر لگی ہوتی ہے سارا گیم اسی کا ہے اگر ہم فین خریدتے وقت اس بات کا خیال کر لیں کہ جو موٹر ہے وہ کم ایمپیر لیتی ہے اور اس کی سپیڈ زیادہ ہے تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس طرح سے ہمارا جو بیک اپ ٹائم ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بہت سی جو ہے وہ اچھی کمپنیز مارکٹ میں آ چکی ہیں جو کہ کم ایمپیر پر تیز چلنے والی جو موٹرز ہیں ان کے فین بنا رہی ہیں تو آپ بھی جب فین خریدیں تو اس بات کا ضرور دہار کریں کہ ایک تو فین کی سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے اور دوسرا جو ہے اس کے ایمپیرز موٹر کے جو ایمپیرز ہیں وہ کم ہونے چاہیے اب میں آپ کو جو دوسرے فین ہیں ان کے بارے میں بھی دکھا دیتا ہوں اچھا یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھے گا کہ جو ایمپیرز ہوتے ہیں موٹر کے وہ چلتے وقت جو بیٹری کی کنڈیشن ہے یعنی بیٹری فل چارج ہے تو وہ زیادہ ایمپیر فین لے رہا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر بیٹری میں چارجنگ کم ہوتی جاری ہے تو جو موٹر ہے اس کے ایمپیرز میں بھی تھوڑا فرق آ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ سولر بھی ساتھ میں اٹیج کر چکے ہیں بیٹری کے ساتھ اور دوب پڑھ رہی ہے سولر پینل پر اور بہت زیادہ آپ کی بیٹری چارج بھی ہے اور ساتھ میں پینل سے بھی اچھے ایمپیرز آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو فین کی موٹر ہے وہ زیادہ ایمپیرز لینے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ دائریکٹ موٹر سے چلنے والے فین ہیں ان میں کوئی کنٹرولر سرکٹ نہیں لگا ہوا ہوتا تو ایسی صورت میں انہیں جتنے زیادہ ایمپیرز ملتے ہیں ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کو فین چیک کروایا جا رہا ہے تو اس وقت کیا کنڈیشن ہے کیا بیٹری چارج ہے یا چھوٹے سی سائز کی بیٹری پر بھی باز بک چیک کروا دیتے ہیں تاکہ وہ کم ایمپیرز شو کرے تو اگر وہ کم ایمپیرز شو کر رہا ہے لیکن فین کی سپیڈ زبردست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسا ہی فین چاہیے تو آئیے جو دوسرے فین ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں یہ فین آپ پہلے بھی میری ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اور یہ جو ہمارے آئے سے سٹینڈ فین کہتے ہیں یا پیڈیسٹل فین ہے یہ تو اس کا جو باکس ہے جب میں نے اسے لیا تھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ چار ایمپیرز لیتا ہے اور یہ فین بھی بہت زبردست فین ہے گجرہ والا کا بنا ہوا ہے یہ کوئی زین نام کی کمپنی ہے تو خیر آپ اور بھی جو دیگر مارکٹ میں فین ہیں ان کو بھی لیتے وقت جس بات کا خیال کریں گے وہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی ہوا کتنی ہیں کیونکہ فین کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اچھی ہوا دے اور سیکنڈ نمبر پہ جو بات ہوتی ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ایمپیرز لیتا ہے تو آئیے میں اسے بھی آن کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے ایمپیرز لیتا ہے جبکہ اس کے باکس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چار ایمپیرز لینے والا فین ہیں میں اسے آن کر لیتا ہوں اور پھر ہم اس کے ایمپیرز شیک کرتا ہے میں میٹر کو تھوڑا سیٹ کر لوں جہاں اس کا ڈسپلی زیادہ اچھا نظر آئے گا وہاں ہم اس کے ایمپیرز چیک کریں گے تو ہم اسے آٹیچ کر لیتا ہے اور یہاں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو باکس ہے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ چار ایمپیرز لیتا ہے جبکہ آپ یہاں میٹر پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانچ ایمپیرز شو کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جب بھی ہم فین لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو موٹر ہے وہ کتنے ایمپیرز لے رہی ہے کیونکہ جتنے ایمپیرز وہ زیادہ لے گی اتنا ہمارا بیک اپ ٹائم کم ہو جائے گا میں آپ کو دو چھوٹے جو فین ہیں جو سنگل پرسن کے لیے ہوتے ہیں ایک اکیلا بندہ جیسے اپنے ٹیبل پہ لگا کے یوز کر سکتا ہے یا بیٹ پہ بھی لگا کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی تو یہ چھوٹے سائز کے فین بھی مارکٹ میں آویلیبل ہیں اور یہ سنگل یوز کے لیے بہت ہی زبردست ہیں ان کے نیچے یہاں پر یہ اس کے سکرو فٹنگ آپ اس کو ٹیبل پہ اس طرح سے فٹ کرنے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسے بھوما بھی سکتے ہیں یعنی فٹ کرنے کے بعد آپ اسے اپنی مطلوبہ سیٹنگ پر روٹیٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو صحیح ہوا مل رہی تو یہاں آپ اسے ٹھیک سے اپنی طرف اس کا رخ کر کے اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی چھوٹی سی موٹر والا فین ہے آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بیک سائٹ پہ آن آف کا بٹن بھی دیا ہوا ہے تو یہ میں نے آن کر لیا ہے تو سنگل یوز کے لیے جیسے خواتین کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں کسی مناسب جگہ پہ اس فین کو لگایا جا سکتا ہے یا اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں چیک ہے تو یہ وہاں بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی گھر میں چھوٹا بچہ ہے وہ سو رہا ہے تو اس کی طرف روح کر کر بھی ایک فین جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اچھی ہوا دیتا ہے تو اس کے ایمپیئرز کتنے ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ فور ایٹ پوائنٹ فور نائن یا پوائنٹ فائف تک یہ ایمپیئرز لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صرف ہاف ایمپیئر آدھا ایمپیئر لے رہا ہے تو اسے تو آپ بے فکر ہو کے چلا دیں اور یہ بیٹری کو بلکل سونگے گا جیسے ہم بائک میں بات کرتے ہیں کہ یہ بائک کی ایوریج بہت اچھی ہے پیٹرول کو سونگتی ہے یہ تو بلکل اسی طرح یہ بیٹری کے جو ایمپیئرز ہیں انہیں سونگے گا صرف ہاف ایمپیئر کا فین ہے تو آئیے ایک دوسرا جو فین ہے اس کے ایمپیئرز بھی چیک کر لیتے ہیں آپ یہ سوگو کا جو فین ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں اسے دیوار کے ساتھ لگانے کی یہ بھی یہ پیچھے انہوں نے چھوٹا سا سٹینڈ دیا ہوا ہے آپ اسے دیوار کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں میرے استعمال میں ابھی تک جتنے بھی ڈی سی فین آئے ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے لو پولٹی کا فین ہے کیونکہ اس میں سے دو فین میرے پاس خراب بھی ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ آواز بھی کرتا ہے بعض وقت اس کا جو پر ہے یعنی جو اس کے فین بلیڈز ہیں فین کا جو بلیڈ ہے وہ بھی اس فین کا ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ بعض وقت بہت شور کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے بارے میں مارکٹ میں یہ رائے پائے جاتی ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو ریپیر نہیں ہوتا ہے جبکہ دوسرے جو ڈی سی فین ہیں ان میں موٹرز وغیرہ چینج ہو جاتی ہیں اور وہ ریپیر ہو جاتی ہیں تو اس کے علاوہ جو مزید فین ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ جو پانچ فین آپ لوگوں نے دیکھے پہلے ان کے پرائس کی بات کر لیتے ہیں اور اس کے ایمپیرز بھی چیک کر لیتے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ٹو پنٹ نائن یعنی تقریباً تین ایمپیرز لے رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ بہت چھوٹا سائز ہے اور بہت زیادہ ایمپیرز لے رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ فین کو لیتے وقت ہمیں کیا خیال رکھنا ہے اور کیا جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اب ان کی قیمتوں کی بات کر لیتے ہیں یہ جو چھوٹا سب سے چھوٹا فین ہے جو آپ نے دیکھا یہ مارکٹ میں تقریباً چار سو پچاس روپے کا اویلیبل ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کا فین ہے جو کہ ہاف ایمپیر لیتا ہے اور یہ بیسٹ ہے کیونکہ آپ کی جو بیٹری کا بیک اپ ٹائم ہے وہ اس پہ آپ کو بھرپور ملے گا اور اس کے بعد ہم نے یہ جو یہ فین ہے سوگو کا تو یہ اس کی جو مارکٹ پرائز ہے وہ اس وقت گیارہ سو روپے چل رہی ہے گرمیوں میں اور یہی فین جب میں نے کچھ عرصہ پہلے سردیوں میں لیا تھا تو اس کی فین اس کی سوری پرائز جو ہے وہ نو سو روپے تھی تو یہ ایک نو سو روپے کا فین ہے سیزن میں ظاہر ہے تمام چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ آپ ہو جاتے ہیں تو مزید جو آپ دوسرے فین ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو اسٹینڈ فین ہیں یا پیڈیسٹل فین جسے کہا جاتا ہے تو اس فین کی قیمت مارکٹ میں اس وقت تین ہلا روپے چل رہی ہے اور آؤٹ سیزن میں یعنی اگر آپ سردیوں میں یہی فین خریدیں گے تو یہ آپ کو تقریباً پچیس سو روپے تک کا مل جائے گا اور یہ جو دو ایک جیسے فین میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھے یہ جو رائٹ سائٹ پر پنگ فین ہے اس میں بڑی موٹر لگی ہوئی ہے تقریباً دس ایمپیئر تک کی اور یہ جو وائٹ فین ہے اس میں دو ایمپیئر کی موٹر لگی ہوئی ہے تو یہ جو فین ہے یہ میں نے مارکٹ سے تیرہ سو روپے کا پرچیس کیا تھا اور یہ جو دو ایمپیئر والی موٹر والا وائٹ فین ہیں اس کی قیمت مارکٹ میں ایک ہزار روپے ہیں تو اس کے علاوہ جو مزید فین ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اور ان کے بھی ہم بارے میں کچھ بات کریں چائنا میڈ یہ فین مارکٹ میں بہت زیادہ چل رہے ہیں اور یہ فین ہم نے کافی زیادہ تعداد میں استعمال کیے ہیں ایک مسجد میں ہم نے یہ فین لگایا تھے تقریباً دس کے قریب اور اس کے علاوہ کئی دوستوں کے گھروں میں میں یہ فین لگا چکا ہوں اس کا ریزرٹ بھی بہت ہی زبردست ہے یہ صرف ڈھائی ایمپیئر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بہت اچھی بیٹری بیک اپ ٹائمنگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو یہ پورے کمرے کے لئے کافی ہوتا ہے اچھا یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو فین ہے یعنی یہ جو چھتکا پنکھا ہے ڈی سی میں اس کے اندر پورا سرکٹ لگا ہوا ہے اور اگر آپ نے اس کی تاریں الٹی لگا دیں یعنی پلس اور مائنس یا پوزیٹیو اور نیگٹیو کا خیال نہیں کیا تو یہ پنکھا جل جائے گا کیونکہ اس میں صرف موٹر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا الیکٹرونک سرکٹ موجود ہے تو اس کے مقابلے میں یہ جو دوسرے ہمارے فین ہیں جن میں صرف موٹر لگی ہوئی ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ کوئی سرکٹ نہیں ہے تو ان کی تاریں الٹی لگانے کی صورت میں یہ پیچھے کی طرف ہوا دینے لگ جاتے ہیں الٹا گھومنے لگ جاتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہمارا چھت کا فین ہے تو اس میں چونکہ پورا الیکٹرونک سرکٹ موجود ہے تو اگر آپ نے اسے جو ہے وہ غلط کنیکٹ کر دیا تو یہ خراب ہو جائے گا تو اس کی جو قیمت ہے وہ جب میں نے اسے سردیوں میں خریدا تھا تو یہ ہمیں تقریباً تین ہزار ایک سو پچاس روپے کا ملا تھا اور ابھی گرمیوں میں جب ہم یہی فین لائے ہیں تو یہ تین ہزار پانچ سو روپے کا ملا ہے تو میرا بھی یہی مشورہ ہے آپ کو کہ آؤٹ سیزن میں چیزیں خریدا کریں جیسے اگر آپ فریچ کو سردیوں میں خریدیں گے تو وہ آپ کو سستہ ملے گا اور گیزر کو گرمیوں میں خریدیں گے تو وہ آپ کو بہت سستہ ملے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس میں فین کے بارے میں کچھ نئی معلومات مل گئی ہوں گی اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو اگر آپ کو اچھے لگتی ہیں تو ضرور لائک کیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفورمیشن کام کی ہے تو اپنے دوستوں سے میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے کسی بھی قسم کا تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں تمام جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کے کمنٹس کے جواب دے سکوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں